خبر پہری سے ہے جہاں تحصیل انترگرد بھیسراون گاؤں میں ابیان کے نام پر کئی گریبوں کی جندگی مصیبت میں آ رہی ہے بتا دیں کی پردیش میں پی ایم جنمن آوازی اوجنا کے انترگرد آدیوازی سمارچ کے لوگوں کو آواز دیے جا رہی ہیں مگر بھیسراون گاؤں میں پہری پرشاسن کچھ الگ ہی کرنے جا رہا ہے جہاں آواز کے لیے خالی سرکاری جمین آونٹیت نہ کرتے ہوئے ان گریبوں کو پریشان کیا جا رہا ہے جو پچھلے بیس سے پچیس برشوں میں وہاں مکان بنا کر رہ رہے ہیں انہیں تحصیل دار مہدے نوٹس تھما رہے ہیں وہیں اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ پردیش کی مہنسرکار میں ادھکاری کے اتنے بیلگام ہو گئے ہیں جو یوجناو کے نام پر گریبوں کے آشریانے تک اجارنے لگے ہیں یہ اس کے پیچھے کچھ اور بجا ہے جیسا کہ وہاں کے لوگ بتا رہے تھے کہ نوٹس کے نام پر کچھ کرمچاری پیسے ایٹھنے کی تعداد میں رہتے ہیں اور دھکاریوں کو بھی گم رہا کر کے ان اصحیل لوگوں کو پریشان کرواتے ہیں وہیں پوری ودایق کلاش کشوہ نے بتایا کہ میں کلیکٹر سے مل کر آپ کی یوجنا کے لیے انہی جگہ آونٹیت کرواؤں گا کسی بھی وقتی کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہونے دوں گا موسیقی اگر آپ کو کہا ہے کہ پھرشان کی کاغش ہیں کون کی ہیں سر زنیاں ہوتی ہوئے بھی سر مجھے دیکھو کہ میں مل کری ہے کہ اگر آپ کو بنا بنایایا کہ وہ چوتیا بنا بنایا کہ میں اتکت دائی اور سب کچھ جو جو کاغش ہے میرے پاس جو 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 پنچنا مہا ہے جو گھو والے کا جد بنانے کے لیے پریشان سن بنا رہا ہے تو کیا آپ چاہتے ہیں اچھا جب آپ کی آواز بنے جہاں پہ لوگوں کی پیشانی سب چیزیں رسیتیں ہیں میرے نام ریکہ کون سا گاؤں ہے یہ بسرابن کیا پریشانی کیا جمین کو لے کر پریشانی ہم پچی تیس سال سے رہ رہے ہو جی گاؤں والے تو کوئی نگر رہی ہے ایک آدمی کر رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ اٹھا بے کا سوچ رہا ہے یہاں سے کیوں سوچ رہا ہے کیا ہو رہا ہے اب اچھے کیا پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے سرکاری بن جا کٹیر میرے مکان ہو مترین بنا رہے ہیں جو آد باشیوں کے جو آباس آیا بنا رہے ہیں وہ پھر باداوہ سی منہ کر رہا ہوں ہے اب وہ منہ کر رہے ہیں مانے کر رہے کہ ہمیں ہے نہیں بنا آگی تو پھر کوئنն جورتریا ہے اس کے لئے صدا کر رہا اس مو اڈیب ترسیم رہا ہے وہ پھٹوار یو جو آئے گ鄉و ڈے والد snatch رête ہیں اللہ آپ کی جمین کو نافت گئے ہیں آپ کب سے یہاں پہ کر رہا ہے پچی~~ سال پہ چی loose میں بھی knock ar假 lég결 میں گرام بہشتہ بنگی نباشت ہی ہوں پوجہ جی کیا پریشان نہیں ہے کل پرساسن کے کچھ لوگ آئیتے مکان اٹھانے کی بات کرنے ہی تھے وہ بول رہے تھے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ ہمیں یہاں پر آدی باسی لوگوں کو بسانا چاہتے ہیں یہاں آئے تھے مطلب کون لوگ آئے تھے کل یہاں آرائی صاحب اور پٹواری صاحب اچھ تو کیا کہتے آپ لوگوں سے وہ بول رہے تھے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ اور ہمیں لہے ہاں پر آدی باسی لوگوں کو بسائیں گے کس کے آواز بن رہا ہے یہاں پر آدی باسی لوگوں کے آدی باسی معلومین میں ماننے میں بھی رہا ہے کلاب کون سا گاں ہے بیسراون کیا پریسانی ہے جمینوں کو اٹھانے کے نوٹس آپ کو ملی ہے کیا پریسانی ہے پتھواری اور جگہوں کے کوئی ہوں گے تھی کہ جیسے اٹھاؤنے میں پچاس سال کی رہے رہے ہیں پچاس سال ہوں گے میں سو سار سنت کی جو روک رہی ہے تب کی روک رہی ہے کب جا ہمارو 20 سال کو ہے کون لوگ اٹھانا چاہتے ہیں آپ کو چاہتے ہیں کس کے مکان مانوانا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ سیرن کی سیر نڈ رہے ہیں آدواسی لوگ بنا کر رہے ہیں کہ ہم یہ سے لڑائی نہیں لیا کوئی کی ہم تو بین کی تو بیس بیس سال پچاس سال کی روک رہی ہے کہ آج پراہ جن کی ہمیں کھانی نم مرہتاں دیو اور بیدہ نہیں رہے اچھا یعنی کی بنے بنائے مکانوں کو وہ اٹھوانا نہیں چاہتے ہیں آدواسی لوگ بنا کر رہے ہیں بھی اٹھا رہے ہیں یعنی پرساسن جوڑ جستی آپ کو یہاں سے اٹھانا چاہتا ہے بھرکا ایسا کیوں ہے کہ پرساسن آپ کو اتنا پریشن کر رہا ہے پیشن مائزن کی مانگ رہے ہیں ہم پیشن نہیں ہم کان سے پیشن دیں گر راج سب کیا پریشن یہ گر راج سب سر جم جینکا ہے کہ جن آپ طول کرے ہوئے آئے کہ سب یہاں سے اٹھو اور ان میں آدواسین کے مکان بنائے جائیں گے تمہارا یہاں کوئی پروپ نہیں ہے سب ہم کوئی چالیس سال ہو گئے اس میں کھیتی باڑی ریب ہو کر وہ اب پانچ چار سال تو ہمیں مکان بنا ہو گئے ساب جاں پتہ نہیں سر آدواسین بول رہا ہے اس میں آدواسین کا مکان بنائیں گے تم یہاں سے اٹھو تمہاری جگہ ہو جاؤں سب ہمارے پاس گھر ہیں بھی جگہ نہیں یا کہیں گاؤں میں بھی نہیں ہے ہی جگہ صاحب ہمارے باپ دادن کی اب سر پتہ نہیں ہے تو جو بول رہا ہے کہ کچھ ہوئے تو بھائیان سب نوٹس دے گئے بول رہے پیسہ میسا ہو کچھ بھی جمع کرو رسیتے کڑوا 20% اس کا جمع ہوگا یہ بول رہا ہے سر اوپر جائیں گے سر کھلیکٹر صاحب کو بولیں گے بھونکڑ تالبہ بیٹھیں گے سب کیا کریں ہمارے پاس اور کئی جگہ تو یہ نہیں ہے رہنے کے لیے سر یہ بچین لے کر کے ہم کھاں جائیں گے ہمارے پاس کئی رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو بھونکڑ تال پہ بیٹھیں گے سارو کیا کریں گے مانو جی کیا پریشانی ہے پریشانی وہ تحصیل دار اور جو آرہی اور پٹواری جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں اور ہر بھی پریشان جی کرتے ہیں کیونکہ پٹواری دوسرا نیا آتا ہے اور وہ اس کو بھرا جاتے ہیں اور وہ بھی تیار میرے اوپر خم لے کا ٹھاڑ ہو جاتا ہے کہ یہاں سے آٹے یہاں سے بھگ اور میرے پاس کا ہے جو پورے ڈوکومنٹ ہے جو جو نوٹس تو جن نیا کل آج دیا مجھے جو نوٹس آیا ہے سب اور دوسرے نمبر جے میرے پاس جہاں کا ہے کہ یہ سی توڑی بن گئے اور جن نہیں کہا کہ وہ پاکل بنا بنایا کہیں اور چوتی بن بنائے گا میں اتکت دائی اور سب کچھ جے کہا گا میرے پاس جنو جے پنچنام آئے جو گاؤں والے کا جن نیا پنچنام آئے جب نے بولی کہ نیا پنچنام بنوایا تو وہ نیا پنچنام آئے میں نے بنوایا تھا تو ان کے کے ہی دنے پسکت ہوئے اور پرانا ہی دشبوں بننام آئے ہوا ہے آپ اسیت کر رہا ہی کہ میں کان چلا جاؤں جاؤں او جو منع کہا جی با پرساہشن کا ایک ایک ہون میں سہتھا رہا ہے کہ میں پچی تیس سال ہو گئی جہاں رہتے ہیں سب دیکھو جی کاختا جی کاختا جی کانے گا میں بنائے کہ جی پرساہشن کی کاختا ہے کون کی ہمیں سرکار کتنا اتنا پریشان کیوں کر رہی ہے سر گرسے بیگر کرنا کیوں چاہتی ہے ہم اسی چیز کی مانگ کر رہے ہیں سر ہم کلیکٹر صاحب تک جائیں گے آگے ہم نے کھانو نے کہوں کہ ایسا پرساسن بسٹر چار کیوں ہونے باری ہے روپیہ لے رہے ہیں تو پر تم چک یہ کیا آج ہے ہم نے کاغش بنا دیئے کچو ہم نے تو نہیں منا لے پرساسن کیوں بسٹر چار کر رہی ہے جو ڈیسرے نمی اور کیا آئی ہے تو جے کو جے کا ایک جے راسن کا ایڈ جے آدھر کا ایڈ جے بوڑر کا ایڈ جڑلی ہیں جی سب چیزیں جی رسیتیں ہیں پکی جی رسیتیں ہیں دیکھو صاحب کچھ نہیں ہے اور جب جے بوڑر کا ایڈ ہے جی جے کا ایڈ ہم نے بنا لے جی ایسی پرساسن بنکا ایک پرسان کر رہی ہے میں نے ککتوں سے باغاؤں ہمیں بھارسیاں پنجاب سے پنجاب کے بطور بھگا ہی نہیں ہے اور ہم نے بھگا رہے ہیں جہاں کے نئے دیکھن ہیں تو اس طرح آپ کے جیسے تو اور لوگ بھی سرکاری جمین پر کابیج ہوں گی یہاں تمہارے بہترابن میں بہت جگہ ہے بہت جگہ ہے پوری جگہ کھالی رہی گی اور اندر بھی تو بند نہیں ہے جہاں میں کہا ہے کہ پورے مکان ہی مکان بنی ہے بین پہ کیوں آتے ہیں جی سب بس میرے کو جب آتے ہیں تم میرے پاس ہی آتے ہیں بھائی کیا نام ہے آپ کا خلاوتی تو آپ لوگوں کے لیے جو آواز آئے ہیں تو آپ کو ایسا آپ کو جانکاری ملی ہے کہ کسی کے گھروں کو توڑ کر کے اور آواز بنانے کی کوشش کی جارہی ہے آرہی پر پڑواری دوارہ تو کیا کہنا آپ کا ہم دوسرے گھروں کوڑ کر توڑ کر توڑ کر اس پرکوڑ جی سر وکے آرہی تو تو رہ رہی ہیں پہل سہی پچیس سال ہو گیا ہم رہی آرہ رہتے اللہ ہمان دوسری جگہ خالی پڑی ہے اس میں جگہ котором آپ دیں گے اس میں بنائیں گے ہم ہم پھر بھی گریب ہے باب ریوہ بیمیند مجھوری بار ہے ہم بیمیند مجھوری بار ہے ہم دن سے کونسا باگ ہم گرانہ ٹوڑ باگ ہم نمی ڈرود پکے ہوں لاؤنگے اپنے پر شاہسان نیا آب ہے آب آس دیئے تو بینہ گرانہ ٹوڑ کے ہم تو منہ بنا ریوہ بنائیں گے اس کی جگہ پہ ہم تو آس مان کی طرح رہ لانگے پھر کھولیوہ ہمیں رہ رہے ہیں ایسے ہی میرا نام گیانی کون سا کام ہے جی بہنسراون کام میں ایک ماملہ آیا ہے جس میں پی ایم جنمن جو آواز آئے ہیں آدھواسیوں کے لیے وہ کچھ بیوادت جگہ پر اور کچھ مکان توڑ کر بنانے کے لیے پرساسن ریسر بنا رہا ہے تو کیا آپ چاہتے ہیں اچھی جگہ آپ کی آواز بنے جہاں پر لوگوں کے پہلے سی مکان بنے ہو جگہ بہت پڑی اس جگہ میں نہیں بنا رہے جو گردوار صاحب سے بولے لالا جی کہہ رہے ہیں وہ بتا رہے پر لوگ نہیں مان رہے وہ تو یہ کہہ رہے کسی جگہ پہ بنے گی ہم اس جگہ کا اچھاٹ نہیں وہ کھیتے وہ وہ سرکار اس جگہ پہ دیکھنگی ہم کہہ رہے کہ ہمیں اس بیواز سے ہمیں دور رکھی ہمیں یہ بات نہیں چاہتے ہیں گردوار آپ سے کہہ رہے کہ موڈی جیسی جگہ کو دیکھیں گے ہاں تو یہ تو بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں موڈی جی کیوں دیکھیں گی اس جگہ کو یہی تو بات جیسی لیے ہم تو بھی کریں گردوار صاحب کے رہے کہ اسی جگہ پہ بنوائے جائیں گے ہاں صاحب تمہاری اکچہ نہیں ہے مہمان بانے کیوں نہیں ہے مہمان بانے کی صاحب لڑائی بباد کی جگہ ہم کھاں لڑک نہیں ہم منا کردائی منا کردائی بے بولے کہ مطلب یہ نہیں پہ گی ہاں تم کو بنانی پڑے گی اور کھالی جاگہ بہت پڑی ہے وہ اچھا یہاں کتنی جمین کھالی پڑی ہے وہاں چورہ سی بھی کا جمین ہے وہ اچھا اس میں نہیں بنوارے اور وہاں اٹھ سے کوئی طلبہ بنوانا چاہ رہے ہیں آہاں اچھا وہ تو وہ ہی گلی کی گلی وہ جو ہی اس تیج ہے وہ ہی بہن ہوگی پر اچھا یہ تو ٹھیک ہے پہ رو نہیں بہت جاگہ ڈیادہ یادی پرساسن نہیں مانا اور اس نے جب رہستی ان لوگوں کے مکان توڑ دیئے ان گریبوں کے دیسے آپ کا آواز میں بنوا دیا کیا آپ وہاں پا کیا کروگے پھر آپ رساب بوجہ گے کائے چاہی نہیں رہے تو اب دیکھا کریں گا جب رہستی بنا اچھا کچھ کرو اب کھا کریں گے